لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ لشکر عسامہ کو اور اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں اگر ایک درس میں ان تمام چیزوں کو جمع کرنا مشکل ہوا تو پھر ایک سے زیادہ دروس کریں گے بہرحال اہد نبی میں جزیرہ عرب کے پڑوس میں روم اور فارس کی دو عظیم سلطنت پائی جاتی تھیں جیسا کہ ہم اس کو سیرت نبی میں بھی پہلے پڑ چکے ہیں رومی جو ہے وہ جزیرہ عرب کے شمال میں ایک بہت بڑے حصے پر قابض تھے اور ان علاقوں سے عمرہ رومی سلطنت کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے اور اس کے عوامر بھی رومیوں کے پاس سے ہی آتے تھے جن کو پھر یہ عمرہ فالو کرتے تھے تو جتنے احکامات ہیں وہ رومی سلطنت والے تھے امیر بھی وہی منتخب کرتے تھے جس کو ہم نے سیرت نبی میں بہت دیٹیل نے پڑا جب حضور نے خط لکھے تو جن عمرہ کی طرف لکھے جو رومی سلطنت کے انڈر تھے تو وہ ہر چیز کے لیے رومیوں کی طرف ہی لوک اپ ٹو کرتے تھے اچھا حضور نے ان علاقوں میں مبلغین اور فوجی دستوں کو روانہ فرمائے اور دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے شاہ روم حرقل کو خط بھی بھیجا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی اس کا ذکر میں آپ سے سیرت نبی میں بھی کر چکا ہوں اور آپ کو البخاری شریف میں بھی اس زمن میں واقعات مل جائیں گے لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور غرور پر بندے رہے اور عربوں کے دلوں سے روم کی حیبت کو ختم کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پلان بالکل واضح تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو پہل نہیں کی پہل رومیوں نہیں کی کہ وہ اپنی فوجوں کو مسلمانوں کی سرحدوں تک لائے اور ان قبائل کی مدد کی جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان قبائلوں کو ابھارا اور ایک سے زائد دفاع انہوں نے ایک کوشش کی اس کو ہم سیرت نبی میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اور پیدر پہ ان کی کوششیں چلتی رہیں اور اسی زمن میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک سٹیٹمنٹ اس حکومت کی طرف سے جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی مدینہ میں اور عرب کے دیگر علاقوں میں پھیل چکی تھی وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ رومیوں کو پہنچنی ضروری تھی کہ بس اب بہت ہو گیا اب یہ جو آپ لوگ پیچھے سے پش کرتے ہو ان عمراء کو جو ہماری بورڈرز پر ہیں اور وہ ہر آئے گئے دن ہمیں آنکھ دکھاتے رہتے ہیں تو ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں رکھا آپ پیچھے سے سارے کام کرتے رہتے ہیں کبھی سامنے بھی آتے ہیں کبھی ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کبھی خود بھی آ جاتے ہیں اسی زمن میں مورکہ موتا بھی پیش آیا جس کو ہم نے بڑی تفصیل میں ذکر کیا آپ کے سامنے عرب کے نصرانیوں اور رومیوں سے ایک دفعہ پھر ٹکر لی گئی اس زمن میں اور پہل انہوں نے کی تھی اس زمن میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ تمام جیئت صحابہ شہید ہوئے اور آخر سیف اللہ خالد بن ولید نے اسلامی فوج کی قیادت سمالی اور انہیں اللہ کے حکم سے بچا کر مدینہ لے آیا تو نو ہجری میں حضور نے ایک بڑی فوج لے کر شام کا رخ کیا اور مقام تبوک تک پہنچے جس کو بڑی تفصیل میں دیکھ چکے ہیں اچھا اسلامی فوج کی رومیوں اور عرب قبائل کے ساتھ مڈھ بھیڑ نہیں ہوئی اور ان علاقوں کی عمرہ اور حکام نے جزیع کی ادائی کی پر مسالحت کو ترجی دی اور اسلامی فوج تبوک سے بیس دن قیام کر کے پھر مدینہ واپس ہو گئی اور گیارہ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلقا جس کو آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے زمانے میں اردن اور فلسطین کا یہ جو علاقہ ہے نا تو یہاں پہ بلقا اور فلسطین ان جگہوں پہ رومیوں پر چڑھائی کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا ان میں کبار مہاجرین و انصار صحابہ شریک ہوئے اور ان پر حضرت عسامہ بن زید کو حضور نے امیر مقرر فرمایا حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لشکر عسامہ کی تیاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا سے دو روز قبل بروز ہفتہ مکمل ہوئی اور اس کا آغاز آپ کی بیماری سے قبل ہو چکا تھا اس کو بڑی تفصیل میں میں سیرت النبی میں ڈسکس کر چکا ہوں اس لیے یہاں پہ ان واقعات کو میں جلدی سے کور کر رہا ہوں تاکہ ان واقعات کی طرف جائیں جن کو ہم سیرت النبی میں نہیں کور کر چکے تو بہرحال آپ نے ماہ سفر کے آواخر میں جنگ کی تیاری کا حکم دیا اسامہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے والد کی شہادت کہہ کی طرف روانہ ہو جاؤ میں نے تم کو اس لشکر کا امیر وقرر کیا ہے بعض لوگوں کو اسامہ کی عمارت پر اعتراض پیدا ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر آج تم اسامہ کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو اس سے پہلے اس کی باب زید کی عمارت پر بھی تمہارے اعتراض تھا اللہ کی قسم وہ عمارت کے قابل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور اس کے بعد یہ اسامہ بھی میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں یہ البخاری شریف میں المغازی جباب میں یہ ساری تفصیلات آتی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اور کتب حدیث وغیرہ میں بھی آتی ہیں فتح الواری میں بھی آپ کو اس کی ذرا تفصیلات ملتی ہیں خیر تیاری شروع ہونے کے دو دن بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آپ کی بیماری بڑ گئے جس کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا اور مقام جرف میں ٹھیرا رہا اور حضور کی وفات کی خبر سن کر مدینہ واپس آ گیا اچھا یہ جو مقام ہے نا جرف یہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر شام کی طرف واقع ہے تو یہ نوردن ایریا ہے نورت میں مدینہ کی نورت میں شام کی طرف تین میل کے فاصلے پر یہ ایک مقام ہے خیر بہرحال یہ واپس مدینہ آ گئے اور وفات نبی کے بعد حالات تبدیل ہو گئے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا اور اس وقت جو ہے خلافت کی بیعت ہوئی اور سیدنا عبیبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصف خلافت پر آئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر عرب میں پھیلی تو اکثر عرب ارتداد کا شکار ہو گئے نفاق جو ہے وہ عربوں میں امد آیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایسی مسئیبہ ٹوٹی کہ اگر پاڑوں پر ٹوٹتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اسی زمن میں جو ہے تفصیلات آتی ہیں البدایہ والنہایہ وغیرہ میں تو خیر مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت تھا بہت کڑا وقت تھا اس وقت کہ وہ تمام چیزیں وہ تمام محنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع عرب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کی تھی اس کا شیرازہ بھی خرطہ نظر آتا تھا حضرت ابو بکر نے باگ دور سمالی خلافت کے منصب پر آئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال والے دن ہی پروسس شروع ہو گیا تھا اور انتقال ہوا پیر کو منگل کو بیعت مکمل ہوئی اور بد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تو بہرحال پھر ملک میں اعلان کیا گیا کہ اب ابو بکر خلیفہ مسلمانوں کے اور اب لشکر اسامہ کو اپنی مہم پر روانہ کرنے کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس زمن میں محلت کرنے شروع کی لہذا ہر شخص جس کا نام لشکر اسامہ میں ہے اسے تھا کہ وہ اسے حکم ہوا کہ تم مدینہ چھوڑ کر مقام جرف میں اپنی لشکر گگا میں پہنچ جاؤ تو البدایہ والنہائی میں بھی یہ تفسیرات آپ کو مل جائے گی بہرحال تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں سے خطاب فرمایا جس میں لوگوں کو انہوں نے اس طرح ابھارا اور کہا کہ لوگوں یقین جانے میں تم جیسا ہوں مجھے نہیں معلوم شاید تم لوگ مجھے ایسی باتوں کا مکلف کروگے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت تھی اللہ نے آپ کو سارے عالم پر منتخب فرمایا تھا اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھا تھا میرا کام بحیثیت ابو بکر میں ابو بکر ہوں تو میرا کام کیا ہے اتباع ہے حضور کی میں نیا طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوئی میں بدت والا آدمی نہیں ہوئی اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میرا ساتھ دینا اگر میں کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا اللہ اکبر یہ چیز ہمارے حکمرانوں میں آج پیدا ہو جائنا ہے مزا آگا ہے زندگی سمجھ جائے یہ جو ہمارے اندر ایک ہردھرمی آگئی ہے بس میں صحیح ہوں کتنی خوبصورت بات کی حضرت ابو بکر نے دین پر چلتا رہا ہوں تو ساتھ دینا نہ چلوں تو سیدھا کر دینا پھر آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو ہر ایک کے ساتھ نفس ہے اور نفس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے تو میں اس سے بری و ذمہ نہیں ہوں میں معصوم نہیں ہوں تم موت کے سائے میں صبح و شام کرتے ہو جس کا علم تم سے اوجل ہے اللہ کے بغیر تمہیں اس کی استطاعت نہیں لہٰذا تم نیکیوں میں سفقت کرو قبل اس کے کہ تمہارے عامال کا سلسلہ کٹ جائے مگر کچھ لوگ اپنی موت بھول جاتے ہیں اپنے عامال جو ہے وہ ان کو برقرار نہیں رکھتے تم اس طرح نہ کرنا محنت کرنا محنت کرنا سفقت کرنا سفقت کرنا جلدی کرنا جلدی کرنا تمہارے پیچھے تیز رفتار طلب کرنے والا لگا ہوا ہے یعنی کہ موت تو بہرحال انہوں نے بڑی تفصیلی تقریب کی اور اس کو مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا ہے ابن کسیر نے اس کو البدایہ والنہائیہ میں بھی جمع کیا ہے اور پھر تاریخ تبری میں بھی آتی ہے پھر کتاب العلمیہ میں بھی آتی ہے مختلف کتابوں میں آتی ہے پھر انہوں نے اور ایک تفصیلی خطاب کیا کہ اللہ تعالی صرف وہی عامال قبول فرماتا ہے جو صرف اس کی رضا کیلئے کی گئے ہوں اور لہذا تم اپنے عامال اللہ کی رضا کیلئے کرنا ایسی صورت میں تم اس کو اپنی محتاجی اور فقر کے وقت کیلئے خالص کر لوگے تم میں سے جو مر گئے ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں غور و فکر کرو جو تم سے قبل گزر گئے ہیں کل وہ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں اور کہاں گئے وہ قوت و طاقت والے جنہیں میدان جنگ میں قوت و غلبہ رہتا تھا وہ سب زمانے کی نظر ہو گئے وہ سیدھا ہو گئے ان پر تباہی و بربادی آ گئی کہاں گئے وہ ملوک و سلاتین جنہوں نے زمین کو آباد کیا وہ دور ہوئے انہیں بھلا دیا گیا اور بھلا دیے گئے جیسے تھے ہی نہیں تو جیسے کوئی ہو ہی نہ اسے بھلا دیا جائے آپ دیکھتے نا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مشہور لوگ گزر جاتے ہیں پھر لوگ انہیں بھول جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں تو ٹویٹ بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ دبا کر یوٹیوب ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور لوگ ایسے مواقع پہ اپنے چینل کو چمکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جھوٹی سکی ہر طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ تھے کبھی میڈیا پر ان کی کوئی جھلک نظر آگئی تو لوگ ان کو یاد آ جاتے ہیں ارے یہ بھی تھے لیکن پھر لوگ اپنی زندگی میں وصروف ہو جاتے ہیں تو دیکھیں آج کل کے زمانے میں بھی یہ چیز ہے اس زمانے میں بھی اسی ذرہ کا معاملہ تھا تو سید ابو بکر صدیق نے بڑی لمبی تفصیلی تقریر کی ان کے آگے تو ان کو ان چیزوں کی طرف ایک دفعہ پھر رجحان دلایا کہ دیکھو یہ زندگی جو ہے یہ آنی جانی ہے تم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تم نے اس سے کیا کمانا ہے اور دیکھیں نا اس پہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ مریم کی وہ بھی دلالت کرتی ہے سورہ مریم کی یہ آیہ نمبر نائنٹی ایٹ ہے ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کرتی ہیں کیا ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ کو یہ پاتے ہیں جا ان کی آواز کی بھنک بھی ان کے کانوں میں پڑتی ہے نہیں پڑتی بڑی بڑی قومیں ختم ہو گئیں کسی کو پتہ بھی مہین جدارو حرپ حرپا بڑے بڑے نام پتہ نہیں کتنی پرانی تحضیبیں ہزاروں سال پرانی تحضیبیں دنیا میں پتہ کی تحضیبوں کا چلا ہے ان میں سب سے قدیم ترین تحضیبیں کونسی ہیں مہین جدارو حرپا لیکن کیا کدھر کون کسی کو نہیں مانو ایک ان پر بھی زمانہ تھا کبھی وہ بھی بادشاہ تھے امیر تھے اب کچھ پتہ نہیں تو یہ زندگی کا سائیکل ہے اسی کی طرف حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اس طویل تقریر میں لوگوں کو توجہ دلائی اس خطبے کے دوران مختلف دروس و عبر دیئے گئے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کونسنٹریشن پیدا ہو کہ یہ جو زندگی آنی جانی ہے اور ہماری کونسنٹریشن کیا ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع تو اس خطاب کے ذریعے سے حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کو وعظ فرمایا اور موت اور گزشتہ ملوک صلاتین کے حالات یاد دلائے اور عمل صالح پر عبارہ تاکہ اللہ کی ملاقات کے لئے تیار رہے اور اپنی زندگی میں اللہ عزوجل کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہے اچھا اب جب یہ لشکر اسامہ جو ہے اس کو تیاری کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بعض صحابہ نے پھر اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر مسلمان اور عرب آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت کو ہم مدینہ سے جدا کر کے اس طرف بھیج دیں البدایہ والنہائیہ میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے اچھا حضرت اور حضرت اسامہ نے جرف میں اپنی لشکرگاہ میں سے عمر بن خطاب کو ابو بکر کے پاس لوگوں کے ساتھ مدینہ لوٹ آنے کی اجازت طلب کرنے کے لئے بھیجا اور کہا میرے ساتھ مسلم قائدین اور ان کے اکثریت موجود ہے اور مجھے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سلسلے میں مشرقین سے خطرہ لاحق ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی مخالفت کی اور لشکر اسامہ کو شام کی مہبر روانہ کرنے کے سلسلے میں اپنے موقف پر وہ مسلم ہیں اچھا اسامہ رضی اللہ تعالی انہوں اور دیگر قائدین جنگ خلیفہ کی اپنی رائے پر اسرار سے مطمئن نہ ہوئے اور متعدد طریقوں سے انہوں نے کوشش کی کہ خلیفہ اپنی رائے بدل دیں جب خلیفہ سے اس طرح کے مطالبات بڑھ گئے تو آپ نے اس موضوع پر بحث و گفتگو کے لیے مہاجرین و انصار کی عام مجلس بلائی اور اس اجتماع میں مختلف پہلوں سے اس موضوع پر طویل گفتگو ہوئی لشکر اسامہ کی روانگی کے سب سے بڑے مخالف حضرت عمر ابن خطاب تھے کیونکہ وہ ایسی صورت میں خلیفہ ازواج متحرات مدینہ اور اس کے باشندگان کے لیے سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں مشرقین اور مرتدین مدینہ پر نچڑ دوڑیں کہ مدینہ سے اتنی بڑی جماعت تو شام گئی ہوئی ہے یہ ساؤت سے حملہ نہ کرتے یا عراق کی طرف سے حملہ نہ کرتے پھر مدینہ کا کیا ہوگا اگر دار الحکومتی مستحکم نہ رہے تو پھر باقی ملک کا کیا بنے گا تو اس لیے حضرت عمر اس بات کے خلاف تھے کہ اسامہ کو بھیجا جائے تو جب صحابہ اپنے سے کبار عمائدین نے اس سلسلے میں خلیفہ پر زور دیا اور ان عظیم خطرات کا خوف دلایا جو لشکر اسامہ کی روانگی سے پیدا ہو سکتے تھے تو آپ نے لوگوں کے مشورے سنے انہیں اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیا ان سے وضاحت طلب کی پھر آخر میں آپ نے مجلس برخواست کرنے کا حکم دے دیا پھر مسجد میں دوسرا عام اجتماع منقض کیا اور اس میں صحابہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مہم کے عدم نفاظ کو بھول جائے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیار کیا ہے اور انہیں آپ نے خبر دی کہ اس منصوبے پر ہر صورت میں عمل ہوگا کیونکہ یہ حضور کا فیصلہ تھا اور ابو بکر کی یہ طاقت اور مجال نہیں ہے کہ وہ حضور کے کیے ہوئے فیصلے پر کسی بھی طرح سے واپس لوٹے آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے حفظے میں ابو بکر کی جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہو کہ مجھے درندے نوچ کر کھائیں گے مدینہ کی گلیوں میں مجھے درندے نوچ کر کھائیں گے مجھے اس بات کا یقین بھی ہو تو بھی میں لشکر عسامہ کو بھیج کر رہوں گا کیونکہ یہ میرے پاک نبی کا حکم ہے اگر بستی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تب بھی میں اس کو ضرور نافذ کروں گا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ الفاظ تاریخ تبری میں بھی موجود ہیں اور آپ کے اس خطاب کے بارے میں اور کتابوں میں بھی آتا ہے تو لشکر عسامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم تھا اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر عظم کے اوپر اس بات پر چٹے ہوئے تھے انسار کا مطالبہ تھا کہ اسامہ سے زیادہ عمر والے کسی شخص کو امیر الجیش یعنی کہ اس فوج کا بڑا بنایا جائے انہوں نے حضرت عمر کو اس سلسلے میں ابو بکر سے بات کرنے کے لیے روانہ کیا حضرت عمر نے آپ سے عرص کیا کہ انسار اسامہ سے زیادہ عمر والے شخص کو امیر الجیش مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے آپ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کی داڑی پکڑ لیا اور فرمایا خطاب کے بیٹے یعنی خطاب اسامہ کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر فرمایا ہے تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ اسے معذول کر دو جو میں نے پاک ربی نے حکم دیا ہے اللہ اکبر اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کسی کے نظر نہیں گئی وہاں صدیق اکبر کی نظر ہے اس لئے صحابہ اکرام کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے دنیا کے لیے بھی اسی کو چنا ہے جس کے لیے ہمارے دین کو چنا تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ ہر کام بڑی حکمت سے کرتے ہیں بے شک سید رابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہترین آدمی تھے جو خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر بیٹھ سکتے تھے خیر بہرحال حضرت عمر وہاں سے نکل کر لوگوں کے بہت آئے اور لوگوں نے دریافت کیا کیا ہوا فرمایا چلے جاؤ تمہاری ماں تمہیں گم پائیں تمہارے سلسلے میں میں خلیفت رسول اللہ کے پاس گیا اور انہوں نے میرے ساتھ وہ کہا کہ میں اب اپنے کہے پر نادم ہوں کہ میں نے ابو بکر سے کیا بات کہتی پھر ابو بکر نکلے اور لشکر کے پاس پہنچے ان کو روانہ کیا اور علیہ دا کہنے کے لیے ان کے ساتھ چلے عسامہ سوار تھے اور آپ قیدل چل رہے تھے عبد الرحمن ابن عوف آپ کی سواری لے کر چل رہے تھے عسامہ نے ارز کیا کہ خلیفت رسول اللہ یا تو آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر جاتا ہوں آپ نے فرمایا واللہ ہی نہیں آپ سواری سے نہیں اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں اپنے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلودہ کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر توازو ہے تذرو ہے اب آپ یہ دیکھیں تاریخ تبری میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے پھر ابو بکر نے عسامہ سے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو عمر کو میرے تعاون کے لئے چھوڑ جائیں عسامہ نے عمر کو اجازت دے دی تو پھر آپ فوج کی طرف متوجہ اور فرمایا لوگوں ٹھہرو میں تمہیں دس باتوں کی وسیعت کرتا ہوں اسے یاد کر لو خیانت نہ کرنا کس کو کہہ رہے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ذرا صحابہ اکرام کی فوج دیکھیں اور آج کی کسی بھی ملک کی فوج دیکھیں ان دس باتوں میں ان فوجیوں کو دیکھیں کیا وہ ان کوٹ اتنے شدید کوٹ آف کنڈکٹ کے بعد ان دس کی دس باتوں پر اترتے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت ہے جس کو حضرت ابو وکر وسیعت کر رہے ہیں دیکھو خیانت نہ کرنا مال غنیمت مت چھپانا غداری نہ کرنا لاشوں کو تباہ نہ کرنا ان کا مسئلہ نہ بنانا پھلدار درخت کو مت کٹنا بکری گائے اونٹ کو مت زبا کرنا مگر یہ کہ کھانے کی ضرورت ہو ایسا نہ ہو کہ دشمن کی ریور ہاتھ لگے نقصان پہنچاتے ہیں ان کے جانور کارٹ دیا تم نے نہ نہ ایسے نہ کرنا اللہ یہ کہ کھانے کی ضرورت ہو اور ان قریب ایسے لوگوں کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا جو گرجہ گھروں میں مشغول عبادت ہوں گے ان کو ان حالت پر چھوڑ دینا اللہ اکبر یعنی ایسے لوگوں پر سے گزر ہوگا جو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہوں گے تو دیکھو عبادت کرنے والوں کو عبادت میں چھوڑ دینا ان سے کسی بھی قسم کی زور دبردستی نہیں کرنا اور ان قریب تمہارا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوگا جو تمہارے سامنے ہر قسم کے کھانے پیش کریں گے اس میں سے جو چیز بھی کھاؤ اس پر بسم اللہ کہو اور تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف بال چھوڑے ہوں گے جیسے اس پر پٹی بندی ہوئی ہو ان کو تلوار سے اڑا دینا اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی فوج چکا تاریخ تبری میں موجود ہے اور آپ نے اسامہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عوامر کو نافذ کرنے کی وسیعت فرمائی فرمایا تم وہی کرنا جس کا حکم تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے خدا کے علاقے سے شروع کرو پھر آبن پہنچو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم میں کوتائی ہرگز نہیں کرنا اور جس اہد میں تاریخ تاخیر ہو گئی ہے جلد بازی مت کرنا اسامہ اپنے لشکر لے کر روانہ ہوئے اور خدا کے قبائل میں پہنچے جیسا کہ انہوں نے کہا تا خدا کے قبائل میں پہنچنا اچھا یہ جو آبل ہے نا انہوں نے کہا نا خدا کے علاقے سے شروع کرو پھر آبل پہنچو تو اردن کے جنوب میں ایک دن کے فاصلے پر جنوب میں ساؤت میں اردن کے ساؤت میں ایک دن کے فاصلے پر یہ جگہ ہے آبل وہاں پر پہنچنے کا کہا انہوں نے اچھا تو اسامہ روانہ ہوئے قدا کی قبائل میں پہنچے جا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہ سواروں کو پھیلا دینے کا حکم دیا تھا آپ کے حکم کی مطابق آبل پر حملہ کیا فتح یاب ہوئے اور مال غنیمت حاصل کیا اس موئن پر آنے جانے میں کوئی چالیس روز لگ گئے تو تاریخ تبری میں اور تاریخ خلیفہ بن خیات میں مختلف کتابوں میں ان واقعات کا تفصیلا ذکر ہے حرقل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اسامہ کے حملے کی خبر ایک ساتھ پہتی ہے رومی کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں ایک طرف تو ان کا نبی فوت ہو رہا ہے پھر بھی ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتے اور عرب کہنے لگے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو یہ لشکر روانہ نہ کرتے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لشکر روانہ کیا ہے تو پیچھے کوئی بہت بڑا لشکر ہے اس لیے تو یہ لشکر روانہ کر دیا ورنہ کون ہو کہ اس کا لیڈر کی انتقال ہو جائے اور وہ دارن حکومت چھوڑ کر سارا لشکریاں بھیج دے تو ان پر ایک دھاک بیٹھ گئی اچھا اور بہت سارے لوگ جو ہے جو ابھی یہ پر تول رہے تھے کہ بغاوت کریں گے انہوں نے فوراً اپنے عزائم ترک کر دیے تو حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن شدائد و مشکلات مومن کو دینی عمر سے غافل نہیں کرتی اب دیکھیں نا اس وقت کو اس لشکر کو بھیجنے کا ایک بہت بڑا یہ باملہ ہوا ایک تو اللہ نے اس کی مدد فرمائی کہ نصرت اس کو حاصل ہوئی کیونکہ یہ رسول خدا کے حکم کی تعمیل تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسامات کی پابندی کرنے سے دنیا اور آخرت کی فلاہ و بحبوط حاصل ہوتی ہے دوسری بات سہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے اس لشکر کے ذریعے وہ تمام لوگ جو سر اٹھا رہے تھے اس کو فتح دی تو ان پر دھاک بیٹھی وہ خود چپ ہو گئے اور وہ تمام فتنے جو اٹھ رہے تھے وہ ایک ساتھ سارے کے سارے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں جیسے قرآن کریم میں آیت سورہ علی عمران کی ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں امام راضی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ایام لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں کسی کے پاس ہمیشہ خوشی اور کسی کے پاس ہمیشہ غم نہیں رہتا چیزیں بدلتی رہتے ہیں کبھی آپ کا دشمن مضبوط ہو جائے گا کبھی آپ کو مضبوط ہو جائیں گے ایک آتھر ہے اس کا نام ہے تھامس آرنالد تھامس آرنالد اس نے اپنی کتاب نے لکھا ہے اس زمن میں کہ لشکر اسامہ جب بھیجا گیا کہ حضور کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے لشکر اسامہ کو رمانہ کیا جسے شام کی طرف بھیجنے کا حضور نے عظم کر رکھا تھا باوجود یہ کہ عرب میں استرابی کیفیت کے پیش نظر بعض مسلمانوں نے اختلاف کیا لیکن ابو بکر نے ان کو اپنے اس قول کے ذریعے سے خاموش کر دیا میں رسول اللہ کے فیصلے کو پورا کر کے رہوں گا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ درندے مجھے نوچ کھائیں گے پھر بھی لشکر اسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس بات کو سب نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا مستشرقین نے بھی لکھا غیر مسلموں نے بھی لکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی دین پر عمل درامت اور محبت حب رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس نے ان سے یہ فیصلہ کروایا کہ ساری چیزیں ایک طرف اور میرے پاک نبی کا فرمان ایک طرف حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ وقت ہے اور یہ تمام معاملات ان کے انڈر ہیں لیکن حضور نے جو فیصلہ کیا تھا کہ سارے لوگ اسامہ کے انڈر جائیں گے تو حضرت عمر بھی اسامہ کے انڈر جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں عمر کو اپنی مشاورت کے لیے رکھ سکتا ہوں اور حضرت اسامہ کی عمر پتا ہے کہ اٹھارہ بیس سال کا ایک لڑکا ہے جوانہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ساٹھ کو تجاوز کر چکے ہیں اس کے باوجود وہ حضرت اسامہ سے اجازت لے رہے ہیں کیونکہ وہ امیر الاشکر ہیں اور ان کی نامزدگی حضور نے کی ہے تو جس کی نامزدگی حضور نے کی ہے اس کی تعظیم حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کے باوجود کیسے کر رہے ہیں کہ اسامہ گھوڑے پہ جل رہے ہیں ابو بکر ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور اسامہ کہتے ہیں آپ سوار ہو جائیں کہتے ہیں میں سوار نہیں ہوں گا کہتے ہیں میں اتر جاتا ہوں کہتے ہیں آپ نے اترنا بھی نہیں ہے اللہ اکبر ساتھ نصیتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ درخواست بھی کر رہے ہیں تو کتنا آپ کو اس سے کتنے سبق ملتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار سبق ہے تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ روم کو مرعوب کر کے لشکر اسامہ فتو غنیمت کے ساتھ واپس ہوا شاہ روم حرقل جو اس وقت خمس میں موجود تھا اپنے جرنیلوں کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ اسی چیز سے میں نے تم کو ڈر آیا تھا لیکن تم لوگوں نے میری بات نہ مانی عرب مہینے بھر کی مسافت تیہ کر کے تم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر اسی وقت بالکل صحیح و سالم واپس ہو جاتے ہیں ان کو زخم تک نہیں لگتا حرقل کا بھائی تھا یناف اس نے کہا فوج بھیجیے جو بلقا یعنی اردن میں ڈٹ جائے اور حدود کی حفاظت کرے اس نے ایسائی کیا فوج روانہ کی ان پر اپنے ایک ساتھی کو امیر بھی مقرر کیا اور یہ فوج وہاں مقیم رہی یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت میں اسلامی فوجیں شام کی طرف آگے بڑھ گئے جیسا کہ المغازی میں اور طبقات ابن سعید میں آتا ہے پھر تمام رومیوں کو تعجب ہو اور انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں ان کے نبی کا انتقال ہو گیا پھر بھی ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں اسی طرح شمال میں واقع عرب قبائل اسلامی سلطنت کی قوت سے خوفزدہ اور مروب ہو گئے جس وقت لشکر اسامہ مدینہ پہنچا حضرت ابوبکر نے انہیں سے نکل کر ان کا استقبال کیا لا الہ الا اللہ کی صدایں ہر طرف بلند ہوئیں اہل مدینہ نے پورے جوش و خروش اور مسلط کے ساتھ ان کا استقبال کیا اسامہ مدینہ میں داخل گورت سیدھا مسجد نبی کا رکھ کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام پر سجدہ شکر ادا کیا اس غزوے کا خود مسلمانوں کی زندگی اور پھر ان عربوں کی زندگی پر بڑا گہرہ اثر ہوا جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور اسی طرح ان رومیوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوا جن کا ملک مسلمانوں کے حدود پر پھیلا ہوا تھا اس فوج نے اپنی شہرت کے ذریعے اسے وہ کام کر لیا جو اپنی قوت و تعداد کے اعتبار سے نہ کر سکی مرتدین کو جو آگے بڑھے تھے رکھ دیا جو اکھٹے ہوئے تھے منتشر کر دیا اور جو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے والے تھے انہوں نے مسالحت میں اپنی آفیت سمجھی اور اسلحے اتارنے سے قبل ہی حیبت سے اپنا اثر دکھایا ہے جیسا کہ مختلف کتابوں میں اس کو جمع کیا گیا ہے المغازی میں طبقات ابن سعد میں تہذیب ابن عساکر میں تاریخ ابن عساکر میں تاریخ الدعوہ الالاسلام میں الصدیق اسی ذرہ ابقری الصدیق للعقاد میں حرکت الرعدہ میں بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر ان تفصیلات کو جمع کیا گیا ہے تو بہرحال کئی کتابیں ہیں جن کا متعلق کیا جا سکتا ہے جن میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی تو یقیناً اس فوج کی اپنی مہم پر روانگی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی شمال میں ارتداد تمام محاذوں میں کمزور ترین ہو گیا اور شاید اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کا فتوحات کے وقت اس محاذ کو توڑنا عراق میں دشمن کے محاذ کو توڑنے کی بنسبت زیادہ آسان ثابت ہوا انشاءاللہ تعالی پھر صیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگلے درس میں آگے لے کر چلیں گے اور کچھ اور حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں